بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز راشدین فوری یونیوب چینل پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں فرینڈز آج کی جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جنرل کنٹرولر آپ جنرل آپ اکاؤنٹس میں 635 جابز جانرل سی ہیں وہ ان کے بارے میں آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں گا اور ان کی تفصیل دینی ہے کہ کس طرح اس میں اپلائے کرنا ہے تو یہ جب سے جو ہیں ایک سے ایک بی پی ایس ایک سے لے کر چودہ بی پیس تک چودہ اسکل تک جابز آئی ہیں جس میں جونیر آڈیٹر ہے بی پیس اگیارا ڈیٹا انٹری آپیٹر ہے چودہ کیشیر اور چوکی دار بی پیس ایک اور بہت سارے ویکنٹسیز انانس ہوئی ہیں اس میں تو یہ جو انسی ہیں کراچی اسلامباد لاہور کوٹیا اور پشاور کے لیے انانس ہوئی ہیں تو اس کی جونسی ہے کوٹا ڈسٹریبیشن اور امپرٹنٹ انسٹریکشن وہ سارے میں آگے چل کے بتا دیتا ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں سب سے پہلے جی کنٹرولر جرنل آف اکاؤنٹس ہیڈ کوارٹر جو اس کا اسلامباد میں وہاں پر جو ویکنسیز ہیں پہلے نمبر پر نائف کاسے دیں تو اس کی ویکنسیز جو انسی چار ہیں وہ لوکل ہونے چاہیے اسلامباد کے ہونے چاہیے ان کی جو ایجلیمٹ ہے وہ اٹھارہ سال سے پچیس سال تک ہونے چاہیے وہ جو ہیں پرائمری پاس ہونے چاہیے تو دوسرے نمبر پر چوکیدار چوکیدار کیے کہ وہ بھی لوکل اٹھارہ سے پچیس پرائمری پاس ہونے چاہیے تو اکاؤنٹ جرنل پاکستان روینیو اسلامباد اس کی جو انسی ہے وہ جونئر آڈیٹر کی جوپس ہیں بی پی ایس گیارہ کی بیالیس جوپس ہیں میرٹ پر تین ہیں پنجاب کی تیس ہیں میرٹ پر بیس ہیں اور وومن دو ہیں منٹوری جونسی ہے ایک ہے سندھ ریویل کی جونسی ہے تین ہیں میرٹ پر دو وومن دو تو یہاں پر منٹوری ایک ہے سندھ آر بین دو ہیں اور کے پی کے پانچ ہے میرٹ پر چار ہیں تو منٹوری ایک ہے بلوچستان دو ہیں ازار جمہ کشمیر کے لیے ایک ہے تو جونئر آڈیٹر کے لیے جونسی 18 سے پچیس سالوں میں رونی چاہیے اور اس کی جونسی ہے ہے کوالیفیکیشن ہے وہ سیکنڈ کلاس بیچلر ڈیگری ان کامرس فار ایچی سی ریکنائز بورڈ اور یونیورسٹی کمپیوٹر لیٹریٹ ویٹھ ٹائپنگ سپیڈ تھرٹی ویڈ پر منٹ تو اکانٹس جنرل پاکستان روینیو سب آفیس کراچی کے لیے جونیڈر آڈیٹرکٹی جو جاپس ہیں وہ چودہ ہیں تو سندھ آر بین چھے ہیں تو اس کے لیے جونسی ہے 18 سے پچیس سالوں میں رونی چاہیے تو فرنس سب سے زیادہ جو ویکنسیز ہیں وہ جونیر آڈیٹر کی ہیں زیادہ سے زیادہ جونیر آڈیٹر ان کو یہ ریکرڈ ہے تو نائب کاسد ان کو ریکرڈ ہیں اور بھی جو انسی ویکنسیز ہیں وہ ان کو ریکرڈ ہیں تو پاکستان کے مختلف سٹیز ہیں ڈیفرنٹ سٹیز ہیں ان میں سے بہت سارے اور ان کی آفیسز ہیں چاروں صبح ہیں پانچ پانچ چھے ان کی جو آفیسز ہیں وہاں پر ان کو زیادہ زیادہ جونیر آڈیٹر کی ضرورت ہے تو میں آپ کو جو ہے ابھی امپارٹنٹ انسٹرکشنز پر لے کر جو ہوں گا وہ پڑھ کے بتاؤں گا کہ انہوں نے نہیں اور اس میں کیا کیا لکھا ہے کیا کیا جو ان کی ریکرمنٹ ہے کیسے جو جو ہے فارم کو بھیجنا ہے کس طرح سے فیل کرنا ہے وہ مکمل ڈیٹر جو میں آپ کو پتانے والا ہوں تو چلتے ہیں امپارٹنٹ انسٹرکشنز کی طرف وہ یہاں پر یہاں پر لکھا ہوا ہے فیل نمبر پر اپلیکیشن فارم شوڈ بی سبمیٹیڈ آن ڈے ایڈریس مینشنڈ آگیس ڈیٹ یافیس آلانگ ویت آٹیسٹیڈ کاپیز آف آل ڈاکومنٹس یہاں پر جو لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو اپلیکیشن فارم ہے وہ اوپر بتائی گئی ایڈریس آگا آپ اس کی ایڈریس پر بھیجنا ہے ڈاکومنٹس کیا ٹیسٹیڈ کاپیز کے ساتھ یہاں پر لکھا ہوئے گئے دوسری نمبر پر ایک ہے اونلی شارٹ لسٹیڈ اپلیکینٹس ویل بی کالڈ فار انٹریو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ جیسا کہ ان کو ڈاکومنٹس سے پتہ لگا دیں گے کہ یہ ہمارے اہل ہیں یہ نہیں اہل ہیں تو اسے وہاں سے ہی وہ شارٹ لسٹ کر دیں گے ان کو کال لیٹر آئیں گے کہ آپ انٹریو کے لیے آ جائیں تیسرے نمبر ہے فائیویئرز جنرل ایڈریلیکشن ایز پر ریولز ویل بی اویلیبل تو پانچ سال جو ہے ایجلی لیمٹ میں جو ہے وہ ریائے دی جائے گی اپلیکیشن جو پہلے گورنمنٹ میں جواب کر رہے ہیں تو وہ جو ان سے ہیں وہ اینو سی کے ساتھ جو ہیں وہ لے کر اپلائے کر سکتے ہیں پانچ نمبر پہ اپلیکنٹ میں اپلائے فار مور دن ون پوسٹ بائس سب میٹنگ سیپریٹ اپلیکیشن فارم فار ایچ پوسٹ جو ایک سے زیادہ پوسٹ اس کے لیے اپلائے کرنے کے لیے الگ الگ فارم ہونا چاہیے انفرمیشن پروائیڈنین دی اپلیکیشن فارم ویل بی ویریفائیڈ اینڈ اینکیس آف اینی فالس فارگیڈ انفرمیشن انفرمیشن اینڈ فیک اور بوگس دکمنٹ دے دپارمنٹ آف کنڈ کنٹرولر آف جنرل آف ایکاونٹس پیزارو دی رائیٹ تو کنسل کینڈی ایچ اینی سٹیج یا پر یہ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ اپلیکیشن فارم جمع کرائیں گے سبیٹ کروائیں گے اگر اس میں کوئی بھی غلط انفرمیشن ہوگی یا کچھ بھی جھوٹ لکھا ہوگا یا کچھ بھی غلط انفرمیشن دی ہوگی تو اس کو جو ہے کنٹرولر دپارمنٹ آف کنٹرولر جنرل آف ایکاونٹس جو اسے اس کی درخواست گزاری کینسل کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈپارمنٹ نے اشتیار جاری کیا ہے یہ کبھی بھی جو ہے اس کو انفرمیشن جو کینسل کر سکتے ہیں یا جو ہے پوسٹوں میں اضافہ یا کمی پیشی ہو سکتی ہے یہ بات فکس نہیں ہے کہ اتنی ویکسنسیز ہوں گی اور یہ جابس جو ہے پبلش ہوں گی یہ بس اشتہار ہے یہ اسے بات کر رہا ہے کہ نوٹی ایڈیے ویل بھی ایڈوائیزیبل افار دی پرپوز آف ٹیسٹ آنٹوی کچھ بھی اکان پینے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا جائے کوئی تیر یہ نہیں ہوگا انٹریوو یا ٹیسٹ کے دوران ڈی اپلیکنٹ کمپلیٹ ڈی ریسیوڈ آفٹر ڈی ایکسپیر ڈیٹ ویل بی ناٹ انٹر ٹینڈ جو ہے اپلیکیشنز جو ہے تاریخ گزرنے کے بعد ڈیٹ گزرنے کے بعد جو ہے وہ نہیں لیے جائیں گے یا ان پر کوئی توجہ نہیں دے جائے گی گیارہ نمبر در سلیکٹیڈ کینڈیڈیڈ میں بھی پوسٹیڈ انیویڈیڈن پاکستان جو سلیکٹیڈ کینڈیڈیڈز کا مطلب جن کو چنہ جائے گا جو سلیکٹیڈ ہوں گے جو جابز دی جائیں گی وہ ان کو پاکستان کی کسی بھی جگہ پر ان کو جاب دی جائے گی اور وہ کہیں پر بھی جاب کرنے کے لیے اہل ہوں گے فارم حاصل کرنے کا طریقہ کریے کہ اپلیکنٹ فارم can be download from the official website www.cg.ju.pk for the department of the controller journal of accounts application along with attested copies of cnice one latest passport size photograph educational degrees certificates and domicile and the prescribed format must reach respective offices whose address are given within 15 days from the date of advertisement تو فرینڈز سبھی میں آپ کا اپلیکیشن فارم دیکھتا ہوں اپلیکیشن فارم میں کیا کیا ہے کیا اسے پھل کرنا ہے وہ بھی طریقہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں چلے یہ اس کا اپلیکیشن فارم ہے یہاں پر سب سے پہلے جو ہے name of the office office کا نام لکھنا ہے کہ کس office میں آپ بہنے آنا چاہتے ہیں اپلیکیشن فارم کا نام لکھنا ہے data birth لکھنی ہے ویج لکھنی ہے منتی ار میں لکھنی ہے اور پرائنس سے لکھنا ہے کہ اس پرانس سے domicile ڈسٹرکٹ لکھنا ہے اور آگے جی لکھنا ہے کہ میٹرل اسٹیٹرس کونس آئے پرمنٹ ایڈرس یہ سارا جو جیسے فارم میں ہوتا ہے تو میلنگ ایڈرس میلنگ ایڈرس جیسے پوسٹل ایڈرس ہوتی ہے یہ ایج ایکڈمک ہے qualification name of education name of examination board university year of fasting division major subject science سے فسک سے جو سیاں major subject سے آپ کے تو یہاں پر professional experience ہے کہ آپ کو تجربہ آئے کہ نہیں ہے تو یہاں پر تجربہ یہاں پر لکھنا ہے اگر آپ کو تجربہ ہے تو یہاں پر اس کو پھل کرنا نہیں تو چھوڑ دینا ہے اس کو تو آگے جی اس کے پاس لکھا ہوا ہے ایک اس پر اگر نوٹ پلیز اٹیچ اٹیسٹڈ کاپیز آپ سینہ سی ون لائٹسٹ پاسپورٹ سائز پوٹو گراف ایڈیوکیشنل ڈگری سرٹیفکیٹس انڈ ڈو میسائل تو یہ پتا رہے کہ سینہ سی کاپیز ہو جائے ایک پاسپورٹ پوٹو گراف کے ساتھ جو ایڈیوکیشنل ڈاکمنٹ اٹیسٹڈ بھیجنے چاہیے یہ انڈر ٹیکنگ ہے یہاں پر ڈیٹ لکھنی ہے یہاں پر اپنی سگنیچر کر کے پھل کر کے سمٹ کر دینا ہے موسیقی